بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیسہ ہوگا تو اس کی پرائز اتنی ہو سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں آپ کے سوالاتوں کے جواب دوں گا اس طرح کے بہت سے سوالات مجھے انسٹرگرام پر پوچھے گئے ہیں تو آج کی ویڈیو تھوڑی سی آوٹ آف کانٹنٹ ہوگی لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے انیلائزیشن کر کے بتاؤں گا کہ اگر آپ ہولڈ کرنے والے ہیں یا پھر ہولڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا پھر شیبہ انو کو لے کر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی پرائز ایک ڈالر تک جائے گی تو اس ویڈیو میں آپ کو سارے کلیر لی ساف سترے جوابات مل جائیں گے تو چلیے سکرین پر چل کے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں سسٹم سکرین کی اوپر آپ میں سے موسٹ اف لوگوں کے مجھے انسٹرگرام پہ یہ سوالات مصول ہو رہے تھے کہ ہم شیبہ انو کو لانگ ٹرم کے لیے لے کر چھوڑ دیں یا پھر ہم ڈوج کوئن کو لے کر چھوڑ دیں اگر اس کو پائے کریں تو کس ریٹ پہ بائے کریں اور ڈوج کوئن اور شیبہ انو میں سے کون سا کوئن سب سے بہتر ہے جس کی لانگ ٹرم ڈیوریبلٹی اچھی ہے اور اس کے علاوہ کیا شیبہ انو ایک ڈالر ایک سنٹ یا ایک روپے کو ٹچ کر سکتا ہے کیا اس کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ یہ آپ خولڈ کریں تو آپ کو ایک روپے یا ایک ڈالر کا ملے یا پھر آپ ڈوج کوئن کو خولڈ کریں آج کی اس پیڈیو میں ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے سو اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی تو یہاں پہ ازاروں کی تعداد سے کوئنز ہیں اگر آپ کسی اور کوئن کی ڈیٹیل یا اس کی انیلائزیشن مکمل دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے وہ کوئن بتا دینا ہے اس کے بارے میں میں مکمل آپ کو گائیڈ کر دوں گا سو ڈیٹیل سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور جو میرے بھائی بہنیں کرپٹو کی مارکٹ کے اندر نئے نئے انٹر ہوئے ہیں میں ان کو بھی سکھاؤں گا کہ کسی بھی کوئن کی انیلائزیشن کیسے کی جاتی ہے دیکھیں ہم جن دو کوئنز کی بات کرنے والے ہیں ویسے تو بیٹکوئن کا جو افیکٹ ہے اس کی پرائس اپ یا ڈاؤن ہونے کا وہ میجر تقریبا موسٹ آف کوئنز کی اوپر پڑتا ہے لیکن کچھ کوئنز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے افیکٹ اس کا کم پڑتا ہے لیکن وہ بھی اوورال بات کیجئے ایٹ دی اینڈ اس کے افیکٹیو ہو جاتے ہیں یہ بات میری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بیٹکوئن کم ہوتا ہے اتنا کوئن ڈاؤچ کوئن یا شیبہ انہوں آپ کو سستہ ملے گا اور کیا بیٹکوئن کتنا گر سکتا ہے اس کے اندر اور کب آپ کو ان کی بائی کرنا چاہتے ہیں تو بائنگ کرنے چاہیے کیونکہ سوالات کافی زیادہ ہیں ویڈیو کو میں کوشش کروں گا شارٹ سے شارٹ بناوں اور ان لوگوں کے لیے بھی آسان سے آسان کر کے بناوں جو لوگ پہلی بار کرپٹو کرنسی کے اندر آئے ہیں یا جو لوگ کم سمجھ رکھنے کی وجہ سے لاؤس کر چکے ہیں تو اب کنفیوز ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم پانچ دس ٹالر لگا دیں تو ان فیوچر کچھ ٹائم بعد ہمیں اچھا پرافٹ دیکھنے کو مل جائیں اب جیسا کہ کرپٹو کرنسی کی بات کیجئے تو کرپٹو کرنسی کا سین کچھ اس طرح سے ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں میں سب سے پہلے تو آتا ہوں ڈاچ کوئن کے اندر ڈاچ کوئن کی بات کیجئے تو یہاں پہ جب سے یہ لانچ ہوئے تب سے لے کر اب تک کی اس کی پرائز آپ کے سامنے ہے ایک تو کونسپٹ اپنا یہ کلیر کر لیں کہ جب یہ لانچ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ یہ چیز نہ کھا کریں کہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے کھولڈ کر کے رکھیں گے مطلب آج لیں گے ایک سال بعد یہ مہنگا ہوگا دو سال بعد اور مہنگا ہوگا دس سال بعد اور مہنگا ہوگا لیکن اس کے بیچ بچ آپ کو کافی سارے ایسے پونٹنشل دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں ڈاچ کوئن کے بات کیجئے تو یہ آل لیڈی زیرو پائنٹ فائی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سنٹ کو یہ آل لیڈی ٹاچ کر چکا ہے یہاں پہ زیرو اشاریہ یہاں پہ پانچ یہ لگا چکا ہے اور شیبہ انہوں کی بات کیجئے تو اس نے بھی کافی گروت کی ہے اس کی بات کیجئے تو یہ جب لانچ ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو زیرو پائنٹ آگے آپ کو تقریباً 670 اور آگے ایک دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد یہاں سینٹر پہ اب فار ایکزمپل آپ نے یہاں پہ اس کوئن کو لیا یہاں پہ جب ہائی آیا تو سیل کیا یہاں پہ لیا ہائی آیا سیل کیا اب اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو کس پرائیس پہ بائی کریں اور ان دونوں میں سے کس کو بائی کریں سب سے پہلے تو میں آتا ہوں واپس اور آپ کو ان کا سونیریو سمجھاتا ہوں اب یہاں پہ بیٹکوین کی پرائیس جو پرائیس ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اکتالیس ہزار چل رہی ہے تو آج کل یہ پرائیس کبھی اپ ہوتی ہے کبھی ڈاؤن ہوتی ہے اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے بیٹکوین کی پرائیس اپ ڈاؤن ہونے کی یہاں سے یہاں تک یہ جا چکا ہے وہ سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ ای ٹی ایف اور اس طرح کے نیوز چل رہی ہے اس کے اندر آ کے اس کے جو ڈیٹیلز اور معاملات ہیں وہ تھوڑے سے انڈرلی چل رہے ہیں وہ اس وجہ سے کیوں کہ ان لوگوں نے اس کو خریدنا ہے اب وہ پینک مارکٹ کو کر رہے ہیں جب انہوں نے خریدنا ہوتا ہے تو کوئی ایسی نیوز نکالتے ہیں اس کے بعد اس کی پرائیس ایک ہزار دو ہزار ڈالر تین ہزار ڈالر ڈالر ڈاؤن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ خرید لیتے ہیں پھر پرائیس مارکٹ کو تھوڑا واپس آج جاتی ہے اب بیٹکوئن کی پرائیس کتنی گر سکتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ بیٹکوئن کو اگر آپ چھوڑ دیں گے بیٹکوئن کو اگر آپ انیلائز نہیں کریں گے تو باقی کوئنز کا ڈاٹا آپ ہنڈر پٹسنٹ نہیں نکال سکتے جو ان کے اندر پمپ آتا ہے اس کو لے کر تو آج کی ڈیٹ میں آج جو ویڈیو میں پوسٹ کر رہا ہوں آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس ڈیٹ کو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کی پرائیس اکتالیس ہزار چار سو چوراسی ڈالر چال رہی ہے اکتالیس ہزار چار سو آپ کالنے چال رہی ہے تو اگر تو بیٹکوئن کی پرائیس چالیس ہزار ڈالر کو ٹچ کرتی ہے چالیس ہزار سے جو ہے ایک روپیہ بھی کم ہوتی ہے ایک ڈالر بھی کم ہوتی ہے چیز بائی کی تھی ڈوج کوئن یا شیبہ کی تو وہ بھی آپ کھولڈ رکھیں تو آپ ویٹ کریں کہ بیٹکوئن کی پرائیس چالیس سے نیچے کب جاتی ہے اگر یہ انتالیس پہ بھی ہوتا ہے تو آپ نے تب شیبہ انو اور ڈوج کوئن کو پرچیز کرنا ہے دیکھیں پرچیز ایسے نہیں کرنا کہ آپ یہاں پہ ہزاروں ڈالر لگا دیں آپ نارملی بات کیجئے صرف پچاس ڈالر کا پورٹفولیو رکھیں آپ پچیس ڈالر اس میں لگا دیں اور پچیس ڈالر اس میں لگا دیں لیکن ان دونوں کے کمپیریزن کی بات کیجئے تو مستقبل کے لیے لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ کسی کوئن کو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو یہی سوجیشن دوں گا کہ آپ ڈوج کوئن کو رکھیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیبہ انو کیا ایک روپیہ یا ایک ڈالر ٹچ کر سکتا ہے تھوڑی سی ہم اس پر روشنی ڈال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیبہ کی ٹوٹل جو سپلائی ہے وہ ہے 589 589.29 ٹریلین ہے ٹھیک ہے اب جب اگر آپ عساب لگاتے ہیں کہ کیا یہ ایک ڈالر کو ٹچ کر سکتا ہے تو آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ اس کی جو سپلائی ہے اتنے ہی ڈالر اس کا مارکٹ کیپ ہونا چاہیے لیکن اس کا جو مارکٹ کیپ ہے وہ ہے 5.5 بلین ڈالر مارکٹ کیپ ہونا چاہیے 5.589.99 آپ کہہ سکتے ہیں 99 شاید میرے خیال میں 89 آپ کہہ لیں یہی اس کا مارکٹ کیپ ہے تو آپ کو یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایک ڈالر کا ایک کوئن ہوگا تو پھر اس کی جو مارکٹ ہے وہ 589 ٹریلین ڈالر اس کا جو مارکٹ کیپ ہے وہ ہوگا پھر ہی یہ ایک ڈالر کا ہو سکتا ہے جو کہ یہ ناممکن ہے یہ اپنے مائنڈ میں ایک چیز آپ بٹھا لیں ڈن کر لیں کہ یہ کبھی بھی جو مرضی ہو جائے ایک ڈالر کو ٹچ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آدھی دنیا کی ایکانومی بن جاتی ہے جو کہ جو ہے آپ حساب لگا لیں گے تو پوری جو یورپ کی ایکانومی ہے اس کو بھی گراس کر جاتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ ساری دنیا کا پیسہ ایک شیبہ انہوں میں تو آ نہیں سکتا ہماری ریالیٹی لائف ہے اور کرپٹو کوئنز ہیں بٹ کوئن ہیں پرسنل لائفز ہیں ہماری جو پراپٹی ہے لینڈ ہے وہاں پہ ڈالرز انویسٹ ہوتے ہیں گاڑیاں ہیں فوڈ چینز ہیں ائر پلینز ہیں ہر جگہ پیسہ انویسٹ ہوتا ہے تو سارا جو ختم کر کے بھی لگائے جائے تو پھر بھی ایک ڈالر کو ٹچ نہیں کر سکتا تو یہ چیز آپ کلیر کر لیں کہ یہ ون ڈالر کو ٹچ نہیں کر سکتا تو دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ ڈالر کو ٹچ کر سکتا ہے ڈالر کو ٹچ کر سکتا ہے ڈالر کی بات کیجئے تو اس کی جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ ہے ایک سو بیتالیس بلین یہاں پہ اس کے کوئنز ہیں اب ایک سو بیتالیس بلین ڈالر یہ امانٹ جو ہے یہ ایک بہت ہے تو بہت بڑی امانٹ لیکن یہ امانٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈالر کو ڈالر کو ٹچ کروا سکتی ہے تو آپ اگر لانگ ٹرم کے لئے کسی کوئن کو رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈالر کوئن پریفر کروں گا اور شیبا انو اور ڈالر کوئن دونوں میں سے کسی کوئن کی سپلائی کی بات کیجئے تو اس میں ڈالر کوئن کے اندر یہ جو چانسیں بنتے ہیں کہ یہ ایک ڈالر کا ہو سکتا ہے اس میں پونٹینشل موجود ہے اس کی اہلیت کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی پاور موجود ہے اس کی سپلائی سپلائی کے حساب سے کہ یہ ون ڈالر کا ہو سکتا ہے نیکس ٹیم آپ نے جس بھی کوئن کی ڈیٹیل چیک کرنی ہے آپ نے سمپل آنا ہے اس کوئن کی ٹوٹل سپلائی پہ وہ جتنی سپلائی ہوگی اس سپلائی کو آپ دیکھیں اور اس سپلائی کو دیکھنے کے بعد آپ یہی سوچیں کہ اگر یہ ایک ڈالر کا ہوگا یہ فائیو انڈر ایٹی نائن ٹریلین ڈالر تو یہ صرف پانچ سینٹ کا ہوگا تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کو فائیو سینٹ پہ بھی جائے گا جہاں پہ ڈالر کوئن ٹچ ہو کے آ چکا ہے اور ڈالر کوئن کی بات کی جو تو اس کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لے لیں کیونکہ یہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے لیکن لیکن آپ بہت سے لوگوں کے یہ سوال آتا جائے گے کہ بھائی شیبہ انڈو کا جو انکریز ریٹ ہے وہ یہاں پہ آپ چیک کریں اتنا زیادہ ہے دیکھیں میں جو کمپیریزن کر رہا ہوں میں صرف ڈالر کوئن کو اور شیبہ انڈو کی ان دونوں کی آپس میں کمپیریزن کر رہا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیبہ ایک برا پروجیکٹ ہے شیبہ ایک جو اچھا پروجیکٹ نہیں یا وہ ہے لیکن ڈالر کوئن کے مقابلے اور ان دونوں کے اندر اگر فیصلہ کیا جائے تو آپ ڈالر کوئن کو پریفر کریں گے اور شیبہ انڈو کی جو انکریزنگ لیول ہے وہ ڈالر کوئن سے زیادہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقیباً سات لاکھ پرسنٹ ہے اور ڈالر کوئن کا جو انکریزنگ لیول ہے وہ ہے چودہ ہزار پرسنٹ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس کی جو سپلائی ہے وہ ایک سو بیتالیس بلین کوئنز ہیں اور اس کی جو سپلائی ہے وہ ٹریلینز کے حساب سے ہے تو اب ہم آخری بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں یا شیبہ انڈو کو یا ڈالر کوئن کو تو آپ کب بائی کریں اس کے لیے آپ سمپل آج ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے بیٹ کوئن کے سمپل زیادہ سے زیادہ گرنے کا اب یہ چیز جو بیڈیو ہے یہ میں ان بگنر لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جن کو کرپٹو کرنسی کا نالج نہیں ہے تاکہ میں ان کو تھوڑا سکھا سکوں سمجھا سکوں جو تو پروفیشنلز ہیں ان کو تو آل ایڈی کلیر ہوتی ہے ہر چیز تو آپ نے بیٹ کوئن کو صرف ابھی انیلائز کرنے کہ اس کی پرائیس کم ہو اس میں آپ نے فار ایگزمپل بہت زیادہ نہیں تو آپ نے کرمائن میں رکھ لیا کہ بھئی میں نے تیس ڈالر انویسٹ کرنے ہیں تو آپ سمپل اس طرح کا پروسیجر کریں کہ ابھی آپ ڈاچ کوئن کے اندر انویسٹ نہ کریں آپ سمپل ویٹ کریں کہ بیٹ کوئن کی جو پرائیس ہے وہ چالیس ہزار پہ آجے جب یہ چالیس ہزار پہ آئے گی تو دس ڈالر کے ڈاچ کوئن آپ نے تب بائی کر لینے ہیں یا پھر میں ایک ایگزمپل دے رہا ہوں تیس ڈالر ہے اگر آپ کے تو آپ تین ہسو میں ڈیوائیڈ کریں چالیس ہزار پہ آئے تو آپ دس ڈالر کے تب ڈاچ کوئن بائی کر لیں اگر یہ اس سے کم آتا ہے تقریباً 39 پہ آتا ہے تو آپ تب دس ڈالر کے بائی کر لیں اس کے بعد جو دس ڈالر ہوں گے وہ آپ بچا کے رکھیں وہ اس طرح سے کہ اس کے بعد ابھی جو اس کی پرائیس ہے وہ کافی پیچھے بھی آ سکتی ہے کافی زیادہ بھی جا سکتی ہے وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ ہے کہ اب جو ایٹی ایف اپروول ہے اس کا ہمیں جو ریزیلٹ ہے وہ کیا دیکھنے کو ملتا ہے اگر تو وہ اپروول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اوورال مارکٹ جو ہے گرے گی تو آپ نے ایک وائنڈ میں یہ چیز رکھنی ہے کہ بٹکوائن چانسز ہیں کہ وہ 38 کو ٹچ کر سکتا ہے لیکن کرپٹو گنسی کی مارکٹ ڈیلی بیسیس پہ ایک نیت نئی نیوزیس پہ مبنی ہوتی ہے وقتی طور پہ یہ جو ہے جو وقتی طور پہ ایک تیس بھی ہو سکتا ہے اور وقتی طور پہ یہ جو ہے پچاس ہزار پہ بھی جا سکتا ہے میں جو آپ کو چیز بتا رہا ہوں وہ ہے نارملی جو سٹیبل آستہ آستہ چیزیں چلتی ہیں میں اس کی ڈیسکیشن ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئنز کی انیلیزیشن ان دونوں کا کلیر ہو چکا ہوگا اور بہت عرصے سے جو سوال پوچھا جا رہا تھا کہ شیبا انو ایک ڈالر کا ہوگا ایک سنٹ کا ہوگا کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن وہ بھی آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا لیکن شیبا انو کو بھی آپ ہولڈ کر کے رکھیں یہ جو شیبا انو ہے یہ فری ویب سیٹس بھی مل جاتی ہیں اس ویڈیو کے ڈسکیپشن میں ایک فری ویب سیٹ بھی میں آپ کو بتا دوں گا جہاں سے آپ کرتا ہوں کلیم کر لیتا ہوں یہاں پہ پڑے رہیں گے جتنا عرصہ ہوگا جو فری چیز ہے تو یہ فائدہ ہی دے گی جیسے کہ یہاں پہ آٹھ لاکھ پیوی ڈاچ ہیں پیپ کوئن کی بات کیجئے تو ایک لاکھ ہے اور یہاں پہ گیارہ ہزار لولی انو فائنینس ہے تو یہ ویسے ہی چھوٹی موٹے کوئنز کی ویب سیٹس ہیں وہ وہاں سے بھی کلیم کر کے آپ ہولڈ کر سکتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگبان